انڈیا کے شمالی علاقوں میں بکھرے دریاؤں اور موسلہ دھار بارش سے تباہی پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں کیا سہلاب پاکستان کو متاثر کر سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں میرا نام محمد عمران ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹوڈے اپ ڈیٹ برائے مہربانی میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکراب کرے انڈیا کی شمالی اور مغربی ریاستوں میں گزشتہ دو دنوں سے جاری موسلہ دھار بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے ان ریاستوں میں گزشتہ تین دنوں میں شدید بارش کی وجہ سے پندرہ افراد ہلاک اور بھاری مالی نقصان ہوا ہے انڈیا کے محکمہ موسمیات نے پنجاب، ہریانہ، دلی، اتر پردیش، اترا کھند اور مغربی حمالیائی خطے میں پیر کو ہلکی اور چند علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے ڈلی اور چنڈی گھر میں گزشتہ دو دنوں میں ریکارڈ بارش ہوئی ہے اتر کھند میں شدید بارش میں کم از کم چھے افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں ریاست کے تمام ازلہ میں تیرہ جولائی تک الٹ جاری کیا گیا ہے ہماچل پردیش کے کئی ازلہ میں بارش سے زبردست تباہی ہوئی ہے وہاں دریاؤں میں تو غیانی کے بائیس کئی پل اور مکانات بہ گئے ہیں انڈین محکمہ موسمیات نے اتوار کو ان ریاستوں کے لیے اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے تیریڈ الٹ جاری کیا ہے بھارت پاکستان میں پانی چھوڑنے جا رہا ہے یہ پاکستانی عوام کے لیے مشکل ہوگا اور خاص طور پر فصلیں تباہ ہو جائیں گی پاکستان میں پچھلے سال بہت بڑا سیلاب آیا تھا گزشتہ سال سیلاب نے ملک کی چلتی معیشت کو تباہ کر دیا تھا بھارت میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے وسیع علاقے کو سیلاب کا شدید خطرہ لاحق ہوگا بھارت کی جانب سے راوی میں پانی چھوڑا گیا ہے شہدرہ کے مقام پر اس وقت چودہ ہزار کیوسک پانی گزر رہا ہے آئیشہ آتھا دریائے راوی میں پانی کے صورتحال سے ہمیں آگاہ کرتی ہیں ان سے چاندتے ہیں آئیشہ آگاہ کیجئے گا شہدرہ کے مقام پر کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں اچھے بالکل اس وقت میں شہدرہ کے مقام پر دریائے راوی میں موجود ہوں اور یہاں پر پانی جو ہے وہ آپ کو بتائیں تو چودہ ہزار کیوسک تک جو ہے وہ ابھی تک بتایا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک تک پانی جو ہے وہ صبح چھوڑا گیا اور ابھی یہاں پر جسر کے مقام سے ہوتا ہوا اگر دریائے راوی میں پانی آتا ہے تو اس کو آنے میں چوبیس گھنٹے لگیں گے اور جب ہماری یہاں متعلقہ حکام سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جسر سے ہوتا ہوا جب پانی یہاں پر آئے گا تو اس کا جو روانی ہے اور اس کو آتے آتے جو ہے وہ تھوڑا ٹائم تو لگے گا لیکن پین سٹھ ہزار کیوسک جو ہے وہ رہ جائے گا جو کہ خطرے کی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے میرے کیمرمن یہاں پر آپ کو اگر دکھا سکیں تو یہاں پر پانی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی انچائی پر ہے ادروائز یہ دریائے راوی اس سے قبل جو ہے وہ ایک طرح سے خوشک ہو چکا تھا ظلہ انتظامیہ کی اگر بات کی جائے یہاں پر ریسکیو کی بات کی جائے سیول ڈیفنس کی بات کی جائے جتنے بھی مطالقہ محکمے ہیں ان کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں سپیشلی اگر ریسکیو کی بات کی جائے تو یہاں پر مشکے جو ہیں وہ جاری ہیں لائف چیکٹس ہیں وہ کس طرح سے پین نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اٹھ گٹھ کی جو عبادیاں ہیں ان کو بھی خالی کروایا جا رہا ہے ابھی جیسے جیسے جو ہے وہ ٹائم گزر رہا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ ٹیمیں یہاں پر آتی جا رہی ہیں اور مطالقہ جو حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جاریت کا جو ہے وہ مو توڑ جواب دیں گے بھارت کو اور ابھی فی الحال خطرے کی جو ہے وہ اس میں کوئی بات نہیں ہے اگر گزشتہ سال کی بات کی جائے تو ایک لاکھ تہتر ہزار کیوسی کا پانی جو ہے وہ چھوڑا گیا تھا جس سے ساٹھ ہزار کیوسی کا ریلہ جسر کے مقام سے ہوتا ہوا یہاں دریائے راوی پر پہنچا تھا اس وقت بھی نچلے دجے کا سلاب تھا اور ابھی بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ خطرے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تمام تر تیاریاں جو ہے وہ اس کو مکمل کر لیا گیا ہے